اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ تفسیر کے آج کے سبق میں ہم زجین للذین کفر الحیات الدنیا سے شروع کر رہے ہیں توجہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زجین للذین عراستہ کی گئی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا کفر الحیات الدنیا جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی ویس خارونہ اور وہ ہنستے ہیں من اللذین آمنو ان لوگوں سے جو ایمان لائے وَالَّذِي نَتَّقَوْا اور جو لوگ پرحزگار ہوئے فَوْقَهُمْ ان سے بالاتر یوم القیامتی قیامت کے دن وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شمار عزیز طلبہ اس آیت مبارکہ میں دنیا کی محبت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ گمراہی کا سبب بنتی ہے جن لوگوں نے اللہ کی نعمت جو کہ ہدایت ہے اس سے موہ موڑا اللہ کے انبیاء کی تقذیب کی آیات کو جھٹلایا توحید کا انکار کیا دنیا کی دولت اور ظاہری شان و شوقت اور دنیا کی مزے انہوں نے حاصل کیے اس سب کچھ کی حقیقت انہیں قیامت کے دن سامنے نظر آجائے گی انہوں نے تو دنیاوی اسباب حاصل ہونے پر اتنے غرور کیے کہ غریب اہل ایمان پر وہ ہنستے اور ان کا مزاک اڑاتے حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ جو شخص کسی مومن مر دیا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ظلیل اور حقیر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اولین اور آخرین کے مجمع میں رسوا کر دیں گے قاناً ناسو امتاً واحدتاً تھے لوگ ایک امت فَبَعَسَ اللَّهُمْ نَبِيِّنَا پھر بھیجے اللہ نے نبی مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب برحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ جس میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اور نہیں اختلاف کیا اس میں إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مَگر جنہیں دی گئی مِن بَعْدِ مَاجَاتْهُمُ الْبَيِّنَا بَعْدِ اس کے کہ جب آئے ان کے پاس واضح حکم بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ زِدْ آپس میں فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے لِمَخْتَلَفُ اس کے لئے جو انہوں نے اختلاف کیا فیہی اس میں من الحق کی بھی اذنی سچ سے اپنی اجازت سے وَاللَّهُ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ اِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمُ اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سی دراستے کی طرف اس آیت مبارکہ میں عزیز طلابہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکاش ابتداء تاریخ سے ہے لیکن حق ہمیشہ غالب آتا ہے بیستِ انبیاء کا سلسلہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی تھی جو صحیح اور حق کو واضح کر کے بتلا دیں یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا انسانیت ہمیشہ دو گروہوں میں تقسیم رہی ہے ایک وہ جو ماننے والے ہیں اور ایک وہ جو نہیں ماننے والے ہدایت تو اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے اللہ تعالی مالک و مختار ہیں جس کو چاہیں جس طرح چاہیں سیدھا راستہ دیکھا دیں اور جس کو نہ چاہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیں لیکن اللہ تعالی کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ حق کی ہدایت سے اسی کو سرفراز فرماتے ہیں جو شخص دنیا پر فریفتہ نہ ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا یقین اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المبین